اگر بات کریں یہاں پر ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے تو کچھ اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں کراچی پورٹ ٹرمینل کو رینٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر یو اے ای کا وفت بھی ہے اس کے علاوہ خلیجی ممالک یا اس کے علاوہ چائنہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے دیگر جتنے بھی یہاں پر قومی کاروبار ہیں ان کو تحبیل میں دیا جا رہا ہے گہر ممالک کے اور اس سے کافی زیادہ جو بڑی اماؤنٹ وہ ملنے کی توقع ہے اس کے علاوہ اچھی خبروں میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر ون ونڈو آپریشن بھی بنایا جا رہا ہے جس طرح سے این او سی کا مسئلہ بنتا ہے کہ یہاں پر سینکڑوں این او سی لینے پڑتے ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے اور گروکریسی پاکستان کی اس ٹائل میں جو بنائی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنا کاروبار نہ کر پائے اور کاروبار میں اس طرح کی رکابٹیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ وہ کاروبار دنوں کی بجائے مہینوں کی بجائے سالوں لٹکتا ر رہتا پھر جا کے مکمل ہوتا اور پھر اس کے بعد فیٹل بوڑا فریونیو کے جو معاملات ہے ٹیکس کے عوالے سے ٹیکس جوری کے الزام آتا ہے تو یہ مجموعی طور پر معاول یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ کاروبار نہیں کر پاتا تو اس تمام کو اس ٹو ڈوئنگ بزنس کے لیے جس طرح سے کہ یہاں پر کمیٹی بنائی جا رہی ہے فسلیٹیشن کمیٹی جو حکومت اس میں شامل ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی اس کو پوری حمایت حاصل ہوگی اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو ذر مبادلہ کے ذکائرہ وہ بھی بڑھائے جائیں پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے امپورٹ کم کی جائے اور اس کو بھی بزنس فرینڈلی بنا جائے اور اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے اقدامات سامنے آ سکے تو اس میں پہلی بات سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں جو کاروباری لوگ ہیں انہیں علیف دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی جا رہی ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر آنے والا وقت کس طرح سے بہ بہتر ہو سکتا بارٹر سسٹم کے بارے میں باتیں ہو چکی ہیں کئی بار تو ابھی یہاں پر جو ٹرمینل یا اس کے علاوہ جو ہم یہ پورٹس دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی جو ڈالرز آئیں گے جس میں ہمیں آئی ای ایم ایف کی جانب سے بڑی ساتھ ضرورت تھی لیکن مہیا نہیں کیے گئے تو اب اس کو متبادل پلان بھی کہا جا رہا تو اس کے بعد جو ڈالرز کی قیمت اب وہ بھی بیلنس رہے گی اور سٹارک مارکٹ بھی بہتر ہونے کی توقع ہے تو ناظ سلسلے میں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پیس